بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس متمیٹکس پارٹ ٹو کے لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو میں آپ لوگوں کو خوش آمدی بیٹا آج ہم لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری ایکسرسائز ٹو کے ٹین پوائنٹ ٹو کے نیکسٹ کوششنز ہیں لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ فارمولاز دسکس کیے ہوئے تھے انہی فارمولاز کی مدد سے ہم کوششنز کو کیا کر رہے تھے سالو کر رہے تھے آج ہم نیکسٹ کوششنز کو بھی انہی فارمولاز کی مدد سے سالو کریں گے تو کوشن نمبر 11 ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ آپ لوگ کے پاس کوشن آئی ہے کیا کہتا ہے پروف دائٹ کاؤز ایٹ ڈگری مائنس سائن ایٹ ڈگری اوور کاؤز ایٹ ڈگری پلس سائن ایٹ ڈگری ایکول ٹو ٹین تھرٹی سیون ڈگری یہ بیٹا ہم لوگوں نے پروف کرنا ہے اگر اس کو پروف کرنا ہے تو ہم لوگ اس پہ فارمولا جو استعمال کریں گے وہ کچھ یہ والا ہوگا کہ ہم لوگ رائٹ ہینڈ سائیڈ اس کی لے لیتے ہیں ہمارے پاس ہے تین تھرٹی سیون ڈگری اس کو میں لکھ سکتا ہوں مجھے جو تھرٹی سیون کی ڈائریکٹ ویلیو نہیں پتا ہوتی بیٹا مجھے فورٹی فائیو کی ویلیو پتا ہے تو میں اس کو فورٹی فائیو ڈگری مائنس ایٹ ڈگری لکھ سکتا ہوں اب یہ فارمولا آپ کے پاس بن گیا ہے تین الفا مائنس بیٹا کا اور تین الفا مائنس بیٹا کا فارمولا اگر آپ لوگ غور کریں تو کیا ہے تین الفا مائنس تین بیٹا اور ون پلس تین الفا تین بیٹا تو اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کے پاس کیا بنے گا تین فورٹی فائیو مائنس تین الفا اوور ون پلس تین فورٹی فائیو اور تین الفا اب اگر ہم لوگ غور کریں تین فورٹی فائیو ڈگری یہ برابر ہوتا ہے ون کے تو اس کی جگہ ون آ گیا مائنس تین ایٹ ڈگری بن گیا دیوائیڈ میں اگر ہم لوگ دیکھیں ون پلس تین فورٹی فائیو کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے اور ساتھ میں آ گیا تین ایٹ ڈگری اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ون مائنس سائن ایٹ ڈگری اوور کاؤز ایٹ ڈگری ڈیوائیڈ بائی میں ون پلس سائن ایٹ ڈگری اوور کاؤز ایٹ ڈگری اب اگر ہم لوگ غور کریں یہاں پر تو آپ لوگوں کے پاس ال سی ایم یہاں اس کا لے لیا تو وہ کیا بن گیا کاؤز ایٹ ڈگری ادھر بن گیا کاؤز ایٹ ڈگری مائنس سائن ایٹ ڈگری اور ادھر بھی ال سی ایم لے لیں تو کیا بن جاتا ہے بیٹھا کاؤز ایٹ ڈگری یہاں پر کیا آ گیا کاؤز ایٹ ڈگری پلس سائن ایٹ ڈگری یہ دنوں کٹ گئے ہیں اور جواب میں کیا آ گیا کاؤز ایٹ ڈگری مائنس سائن ایٹ ڈگری دیوائیڈ بائی کاؤز ایٹ ڈگری پلس سائن ایٹ ڈگری تو یہ آپ لوگوں کے پاس کوششن آ گیا جو کہ کس کے برابر ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے ہم لوگ چلیں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہماری پروو ہو گئی ہے وہی فارمولات بار بار استعمال ہو رہے ہیں پھر ہم لوگ اس سے اگلے کوششن میں جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنڈ لونگ کوششن ہے بہت بہت پیپر میں آیا ہوا ہے کہتا ہے اب اس میں ہمیں کیا بتایا ہے 12 کوششن میں گیون سب سے پہلے یہ ہے کہ ایلفا بیٹا اینڈ گیمہ یہ کیا ہوتے ہیں آر اینگلز آف یہ اینگلز ہیں کسی ٹرائی اینگل اے بی سی کے اب جب تین اینگل ٹرائی اینگل کے ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تینوں اینگل کا سم کس کے برابر ہوتا ہے 180 دگری اب ہم ایلفا پلس بیٹا تو یہاں لکھتے ہیں اور ادھر جا کے میرا ہو جائے گا 180 دگری مائنس گیمہ چونکہ سوال کے اندر ایلفا بائے ٹو بیٹا بائے ٹو گیمہ بائے ٹو ہے تو میں ادھر کیا کر دیتا ہوں یہاں ڈیوائیڈنگ کروا دیتا ہوں بوٹ سائیڈ بائے ٹو کیا بن جائے گا یہاں ایلفا آور ٹو ادھر بیٹا بیٹا آور ٹو یہاں پر 180 آور ٹو جو کہ کیا بن جائے گا 90 مائنس ایلفا آور ٹو سوال میں آپ کو سارا کیا نظر آ رہا ہے کورٹ نظر آ رہا ہے تو یہاں میں کیا لکھوں گا اپلائیڈ کوٹ آن بوٹ سائیڈ دونوں میں نے اپلائے کر دیا دونوں سائیڈ پہ کوٹ یہاں بن گیا کوٹ ایلفا آور ٹو پلس بیٹا آور ٹو اور ادھر کیا بن گیا کوٹ 90 مائنس گیمہ آور ٹو اب یہاں فارمولا بنتا ہے بیٹا آپ لوگوں کے پاس کوٹ آلفا پلس بیٹا کا جو کہ کس کے برابر ہوتا ہے کوٹ آلفا کوٹ بیٹا مائنس کا ون آور کوٹ آلفا پلس کوٹ بیٹا یہ جو ہم نے ایک کوششن سولد کیا تھا اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کر لے گا تو فارمولا لگاؤ کوٹ آلفا آور ٹو کوٹ بیٹا آور ٹو مائنس کا ون ڈیوائیڈ بائی کوٹ آلفا آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو اور اس طرف دیکھیں نائنٹی ہے مینس کے نائنٹی ملٹیپلا ہے با ون آرڈ ملٹیپل آف نائنٹی ہے کوٹ کس میں چینج ہو جائے گا ٹین میں کواڈرن پہلے کی وجہ سے یہاں پوزیٹیو آ جائے گا چونکہ اس ساری طرف کوٹ ہے تو اس ٹین کو بھی ہم ٹین کیوں رہنے دیں اس کو بھی کوٹ لکھ لیتے ہیں کیا بن جائے گا کوٹ آلفا آور ٹو کوٹ بیٹا آور ٹو مائنس کا ون آور کوٹ آلفا آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو اور ادھر آپ کے پاس بن جائے گا ون آور کوٹ گیمہ آور ٹو ٹین ٹیٹا جو ہوتا ہے بیٹا وہ برابر ہوتا ہے ون آور کوٹ ٹیٹا کے یہ ریلیشن ہم نے استعمال کیا ہے کروس ملٹیپلیکیشن تو آپ لوگوں کو پسند ہی بہتا ہے یہاں آپ لوگوں نے کروس ملٹیپلیکیشن کر رہا تھا کیا بن جائے گا کوٹ آلفا آور ٹو کوٹ بیٹا آور ٹو مائنس ون ملٹیپلا آور ٹو کوٹ گیمہ آور ٹو اور ایکول ٹو میں کوٹ آلفا آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو آجائے اب اس کو اندر ملٹیپلا آئے کروا دیں ڈسٹیبیوٹی بلا لگے گا کوٹ آلفا آور ٹو کوٹ بیٹا آور ٹو اور یہ ساتھ میں کوٹ گیمہ آور ٹو آگیا پھر کوٹ گیمہ آور ٹو مائنس ون سے ہوگا تو مائنس کوٹ گیمہ آور ٹو ادھر کیا بن گیا کوٹ آلف آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو یہ جب مائنس کوٹ گیمہ آور ٹو ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں ایکول کے تو کیا بن جائے گا کوٹ آلف آور ٹو کوٹ بیٹا آور ٹو کوٹ گیمہ آور ٹو ایکول ٹو کوٹ آلف آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو پلس کوٹ گیمہ آور ٹو تو کیا ہو گیا لیفٹ آنس آئیڈ ایکولز ٹو رائیٹ آنس آئیڈ یہی بیٹا ہم لوگوں نے پروف کرنا تھا اگر یہ آپ کوشن پہ غور کریں تو کہ کوٹ آلف آور ٹو پلس کوٹ بیٹا آور ٹو پلس کوٹ گیم آور ٹو equal to caught alpha over 2 caught beta over 2 اور caught gamma اسی طرح یہ سوال ہے پچھلے سوال میں ہم نے کیا کروایا تھا alpha plus beta plus gamma equal to 180 gamma کو اس طرف لے کے پھر divide کروایا تھا 2 پہ کیونکہ question کی demand تھی کہ divided by alpha over 2 ہونا چاہیے یہاں question کی چونکہ demand نہیں ہے آپ دیکھیں تو تو باقی یہاں تک آپ ویسے کریں گے آگے ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے یہاں پر پھر divided by 2 یہ نہیں کروانا applying caught کر دینا ہے تو پھر یہ caught 180 minus gamma بنے گا جو کہ 90 multiply by 2 ہوتا ہے اس کو سالو کریں گے تو easily آپ کا وہ question بھی سالو ہو جائے گا last question دیکھیں exercise 10.2 you کا بہت important question ہے اور different ہے تھوڑا سا short question میں آتا ہے یہ کبھی کبھار ایک ہاتھ دے دیتا ہے یہ question کیا کہتا ہے express the following term کہتا ہے یہ جتنے بھی سوال دیئے ہوئے ہیں ان کو یا تو r sin theta plus phi کی شکل میں لکھیں یا r sin theta minus phi کی شکل میں لکھیں یہ جو sin نظر آرہا ہے یہ phi کا ہے اب یہاں پر یہ فارمولے استعمال ہوں گے یا تو sin alpha plus beta والا یا sin alpha minus beta والا کرنا کیا ہے ہم نے مثال کے طور پر آپ کو question دیا ہوا ہے 12 sin theta اور plus 5 cos theta اس کو آپ نے express کرنا ہے r sin theta plus phi اچھا اگر ہم صرف sin theta plus phi کا فارمولہ دیکھیں تو کیا بنتا ہے sin theta cos phi plus cos theta sin phi اب اگر ہم لوگ غور کریں یہاں sin theta تو given ہے اس کے ساتھ جو cos phi ہے وہ نہیں given اور plus یہاں cos theta تو given ہے اس کے ساتھ جو sin phi ہے وہ نہیں given تو آپ لوگوں نے ہمیشہ کیا کرنا ہے sin کے ساتھ جو ہے 12 والا اس کو let کیا کریں گے ہم 12 کو r cos phi اور جو cos theta کے ساتھ 5 ہے اس کو let کریں گے r sin phi clear ہے تو یہ جو question ہے 12 sin theta plus 5 cos theta یہ question کیا بنے گا 12 کی جگہ 12 کی جگہ r cos phi sin theta اور plus 5 کی جگہ r sin phi cos theta دونوں میں سے r common لے لیا یہاں کیا بن گیا sin theta cos phi plus cos theta sin phi یہ r بن گیا sin theta cos phi plus cos theta sin phi یہ کس کا فارمولا بن گیا sin theta plus 5 تو دیکھو یہ جو 12 sin theta تھا plus 5 cos theta تھا یہ کس کے برابر بن گیا r sin theta plus 5 اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ unnown ایک ہمارے پاس r unnown اور ایک phi unnown اگر ہم دیکھیں اگر سوال ایسا ہوتا x sin theta plus y cos theta آپ x کو کیا رکھتے r cos phi اور y کو کیا رکھتے r sin phi اگر r کی قیمت نکالنی ہے scaring and adding both sides x square plus y square r square cos square 3 phi plus r square sin square phi x square plus y square r square common آ گیا اندر بچ گیا cos square phi plus sin square phi یہ تو برابر ہوتا ہے one کے تو x square plus y square کس کے برابر بنا r square اور r کی قیمت آئی under root x square plus y square مطلب آپ نے جو 12 رکھا وہ آپ کا ایزے x استعمال ہو رہا ہے اور جو آپ نے 5 رکھا وہ ایزے y استعمال ہو رہا ہے تو r کیا بن جائے گا ہمیشہ آپ نے یہ لکھنا ہے x square plus y square جو کہ کیا بن جائے گا 12 square plus 5 square 144 plus 25 under root 169 اور جواب آجائے گا 13 کا اور 5 کا فارمولا ہمیشہ رہے گا 10 inverse of y over x تو وہ کیا ہو جائے گا 10 inverse of 5 over y x 12 تو یہاں سے یہ سارا رف ہے فارمولا جنریٹ کرنے کے لئے یہ سوال اگلا سوال ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دوسرا پارٹ اس کا کیا کہتا ہے 3 3 3 سائن دیٹا minus 4 cos theta یہ سوال ہے بیٹا آپ نے اس کو express کرنا ہے اس کو آپ let کریں گے x برابر 3 کے اور اس کو لکھ دیا ہم نے r cos 5 y برابر برابر ہے minus 4 کے اور اس کو ہم لوگ لکھ لیا r sin 5 سب سے پہلے بے شک r نکال r کرنا ہے 3 sin theta minus 4 cos theta کس کے برابر نکلا 3 کی قیمت r cos 5 ساتھ میں sin theta minus 4 کی قیمت r sin 5 plus r sin 5 minus 4 کی قیمت 7 اور 7 میں کیا تھا سوال میں cos theta r common نے لیا sin theta cos phi plus cos theta sin phi r r ویسرہ اندر بچ گیا sin theta plus phi k تو یہ answer سارے سوالوں میں آپ نے یہی اسی pattern سے attempt کرنا ہے آپ کے questions ہو جائیں تو exercise 10.2 آپ لوگ کے ختم ہو گئی اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم 10.3 کے فاموداز discuss کریں گے اور اس سے اگلے lecture میں 10.3 سٹارٹ کریں گے اگلے lecture میں ملاقات ہوگی بیٹا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ